Hello friends, Assalamualaikum and welcome back to another video آج ہے ویڈیو ویکنڈ کی اور آج ہمارا پلان ہے کہ جوبیل کے اندر ایک نیا مال کھلا ہے اس کو وزیٹ کرنے کا بسیکلی وہ مال جو ہے مہرینہ بے کی طرف کھلا ہے جہاں پر درین بیچ ہے جوبیل میں تو اس کی اوپننگ تو ویسے تو نیشنل ڈے پر ہو چکی تھی ہم اس وقت تو نہیں جا سکتے تو آج ویکنڈ بھی تھا تو ہم نے کہا موقع مل رہا ہے تو چل کے وزیٹ کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ایکسپلور کراتے ہیں تو ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیوز کو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جیسے جیسے ٹیمپریچر چینج ہوتا جا رہا ہے اور ویسے ویسے ہمیڈیٹی بڑھتی جا رہی ہے تو میں نے کہا کہ آگے مزید ہم سی شور کی طرف زیادہ قریب جائیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ شیشے کو ساف کر لیا جائے ویسے تو شیشے پر وائپر لگے ہوئے ہیں پر میں جب بھی وائپر یوز کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے میں یہ شیشے پر ڈسٹ جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہٹا لیتا ہوں تاکہ وائپر چلانے کے دوران جو ہے شیشے پر اس کریشنا لگے سپلاس پیٹا اب جی وائپر لگائیں گے ہم کیوں کیونکہ مویسر بہت ہو رہا ہے مویسر ہمیڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے شیشہ خراب ہو جاتا ہے ناجرین ہم یہاں آئے ہیں اور یہ جو ہے یہ کیسے دکھا ہوں ابھی یہ روکیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کی جو دوست ہیں وہ پہلے 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 انہوں نے بتایا کہ بند ہے خالی ہے خالی ہے بالکل اور ابھی شوپس بغیرہ بھی ایک دو شوپس ہیں بس دیکھتے ہیں کیا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جگہ ہے جو آئے ہیں ہم لوگ پہنچکے ہیں اپنی جائے وکو پر اور ہمیں انفرچنلٹی جو نیوز ملی ہے وہ اچھی نہیں ملی کلال مزید ہم لوگ اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ جی وہ جو بیل بے مال جو کہ نیا کھلا ہے ابھی اور انٹرنس تو بہت زبردست بنائی انہوں نے اس کی یہ سارا پارکنگ کا ایریا یہ ہے جی انٹرنس مال کی جو بیل بے اور یہاں سے مین انٹرنس ہے ہم یہاں سے اندر جا رہے ہیں یہ جی مال کے نظارے ہیں پر یہاں پر ہر جو برینڈ کی شاپ کو لی ہوئے اس پر اپننگ سون لکھا ہوا ہے خیر بیسے بہت اچھی جو برینڈ کے نام دکھ رہے ہیں یہاں پر لکھے ہوئے جو کہ اپننگ سون میں ہیں ہم جلدی تو آگئے ہیں چلیں ایک اوبرویو تو آگیا کہ بھائیے کس طریقے کا مال کھلنے جا رہا ہے مطلب بہت بڑا مال لگ جا رہا ہے ارے بھائیہ بچے جو ہے فل مستی پروگرام ہے اچھا یہ جو ہے انہوں نے نیشنل ڈے میں یہ بورٹ بنایا جہاں پر بہت سارے لوگوں کے اس پر سگنیچر ہوئے ہیں ویڈیو میں ہمیں کمپنی کر رہے ہیں عبداللہ ایر آد بھائی یہ بالمن ہے اور اس کے آگے جو ہے مغربی آپٹیکس ہے اور آگے پورا جو لائن آخر تک آپ دیوار دیکھ رہے ہیں وہاں پر سن این سٹیڈن سپورٹ ہے اور ادھر جو ہے پوما کا آؤٹلٹ کھلنے والا ہے عبداللہ ایز ہیر نیچے پارکنگ کی طرف جا رہا ہے بہار آگئے ہم لوگ اور اندر تو خالی تھا کچھ ہم نے کہا پھر جب بھر جائے گا اب آئیں گے دیکھنے کے لئے مال کے اندر تو کچھ نہیں بلا دیکھنے کے لئے تو ہمارا پلان بن گیا ہے سپارکیز یہ سپارکیز میں جا کے ہم جو ہے بالنگ وغیرہ پلے کریں گے تو چلیئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم آئیں جی سپارکیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بالنگ کرنی تھی ہم نے یہ سپارکیز ہے یہاں پر بچوں کے حوالے سے مطلب پلے لیڈنا ہے اندر ڈیفرنٹ اور ویڈیو گیمنگ بھی ہے ہم نے کرنی ہے بالنگ بالنگ کے لئے اوپر جانا پڑے گا بالنگ آئلے کے لئے ہم بھی دوبارہ گئے ہیں بالنگ آئلے اور یہ جی ہمارا سٹارٹنگ سے اسکور ہے اب دوبارہ بڑھو ابھی باقی ہے میرے جو ابھی تو شروعات ہے اوپر بڑھو بڑھو میری بیگم ٹرائے کرنا چاہیے ایک آجو آجو چلو چلو آئیے کیا تھا آئیے کیا تھا آئیے چلو بیٹر لیکھ ڈیکسٹ آئی موجود یا آئیے کیا ہمارے آات بی کھلیں گے آہاااااااااااااااااااااا ہمارے جا رہا ہے یہ یہ اب تک کا سکور ہے ہمارا اب دلہ جو ہے اب سٹرائک مارنا چاہ رہے ہیں اب دلہ سٹرائک بیٹر لگ دیکھ یہ ہمارا فائنل سکور ہے گیم گاب میں جیت گیا اب دلہ جیت گیا ہمارا فن ٹائم یہاں سے ختم ہوا جاتا ہے اور اب ہم بھار کی طرف نکل رہے ہیں یہ کچھ یہ آخری نظاریں یہاں کے سپارکیس کے یہاں پر چھوڑا تھا فوڈ کوٹ بھی بناوا ہے آپ فیملی بچوں کے ساتھ آرہے ہیں تو فیملی یہاں پر کچھ کھا پی سکتی ہیں ریفرشمنٹ کر سکتی ہیں باقی ہے کہ بہت اچھے جول ہیں بچوں کے حوالے سے بہت اچھا جو ہے ایک پلائنگ ایریا ہے اس پارکیس سے فری ہو کر ہم لوگ آگئے ہیں گیلیریہ تو وہاں پر لیولو بھی ہے ہم نے کچھ گھر کے لیے گروسری ہوگی رہے خریدی تھی تو ہم نے کہا کہ چلو یہ ہم گیلی رہ کے میں قریب بھی ہیں تو یہاں سے لے لیتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گروسری ہوگی رہے خریدیں گے اور اس کے پاس ہم گھر کے لیے جائیں گے آج یہ فریڈے اور پورا جو ہے ہاؤس فل پارکنگ چل رہا ہے یہاں پر ہم جیسے یہ آئے تو سینٹر کے ایریا میں ایک ہنی کے حوالے سے یہاں پر ایگزیبیشن کمپین چل رہی ہے کوئی اور جس میں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے ہنی کھوم اور ہنی جو بیز ہیں وہ کیسے ہنی کھٹا کرتی ہیں تو یہ ریڈے یا ہے ہنی کھٹا کرتی ہیں آہ اوکے کینگ اور کوئن ہنی کھٹا کرتی ہیں ہنی کھٹا کرتی ہیں کچھ ٹھائی دنگ کچھ ٹھائی دنگ سوچے ٹھائی دنگ 40 دنگ جس 20 دو دائم داورا میرے bastہ morگن insider Kel النازل ہو اس جانب ہے یہ کون Titaus والدکی پڑی آپ ان کی وجہتے ہیں ایٹا آم ک۸ موسیقی مانگروب مانگروب نیاباری لندن 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 مانگروب ماشا اللہ مانگروب مانگروب ملحب خل مانگروب 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 جزاکالہ خائر نہیں آتا کاؤ کاؤ وائپ کو ٹرائے کرا دیا ہے میں نے تین کیو دعا کر اللہ خائر اللہ یہ ایک سٹال لگا ہے جس کے اوپر اوارڈ بیننگ ہنی ہے اوارڈ بیننگ ہنی اوارڈ بیننگ ہنی یہ ایگزیبیشن ایریا جہاں پر ہنی کی ایگزیبیشن چل رہی ہے دوستو جو میں نے آپ کو کمپین دکھائی بیسیکلی جو ایگزیبیشن چل رہا تھا ہنی کے حوالے سے اس میں دو قسم کی ہنی تھے ایک تو تھا مین گروف جو یہاں پر راستانورہ اور کتیف ریجن میں جو جو مین گروف ہنی آئیں گے جہاں سمندر کے اندر جو ہریالی یا درخت لگائے گئے ہیں وہاں سے وہ ہنی کو کلیکٹ کیا گیا تھا پر ان پورے سٹال میں ایک سٹال ایسا تھا جو کہ پہاڑی علاقے سے وہ بندہ وہ ہنی لے کے آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اگر ہم ہنی لیں گے تو پہاڑی علاقے سے لیں گے کیونکہ وہ سرسبز اور شاداب ایریا ہے گا ہریالی ہے ادھر پول بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ ہنی ہم نے لیا پہاڑی کا ہنی تو باقی یہ کہ بہت اچھا ہنی مل گیا برنسبت بہار سٹال پر تو آپ کو بہنگا ملتا ہے وہاں پر انہوں نے ایکزیبیشن لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہنی کو پروموٹ کرنا اور مطلب سرسے داموں میں وہاں پر ایکزیبیشن میں بیچنا تو اس کے بعد ہم نے لولو اس کے بعد ہم نے لولو سے گروسری لی اور وہاں سے فری ہو کر جیسے ابھی ہم گھر پہنچائیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے کی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل پہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت اچھا خیال رکھئے گا بھائی کو دعا میں عد رکھے گا اللہ حافظ